بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب معذر کے ساتھ میرا گلہ بہت سا خراب ہے اس وجہ سے آواز کی معافی چاہتا ہوں روس کے میڈیا نے پاکستان کے ٹیکنو کرٹ سیٹ اپ اسرائیل کو تسلیم کرنا اور امریکہ کے بارے میں سائفر پر بڑی اہم اطلاعات یہ معاملہ عمران خان رجیم چینج آپریشن پاکستان کی جو حکومتیں ان کے ساتھ بننا توڑنا ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے عرب ممالک کس طرح ایک گناونہ کردار ادا شہزادے کر تیرے عمران خان کے متعلق اور رجیم چینج آپریشن میں اسرائیل کا کیا کردار ہے یہ سارے تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا نواز شیر 16 ستمبر کو واپس ہے 16 ستمبر کو قاضی فائز لیکن کیا قاضی فائز انہیں ایک سرپرائز دیں گے جسنا مشرف نے دیا آپ کڑیاں جڑتی جا رہی ہیں اسد مجید کو وزیراعظم خاوز میں بلا کر بڑا دباؤ ڈالا گیا عمران خان کے ساتھ سائفر کے متعلق بیانات بدلو اور کچھ ایسے ہی آپ کو پتا ہے بیانات لوگ کہتے رہے کہ حکومت تو جا چکی ہے لیکن اب کون ہے جس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جو عمران خان کو سی کلاس سے بی کلاس میں نہیں جانے دے رہا تمام پولیس تمام ججیز تمام بیورکریسی تمام لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے پھر بھی شریار افریدی کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر سمات اٹھاک جیل میں آپ کو ہوتا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود عمران خان کی وقلہ سے ملاقات نہیں ہوئی اس کی بھی سمات ہو رہی ہے سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ جو ایکٹ ہے اس کا فیصلہ آج سنانا ہے وہی بڑا ایم فیصلہ ہے اس میں تین رکنی بینچ انیس جون کو جو فیصلہ محفوظ تھا دیکھیں یہ پنجاب انتخابات کیس کے حوالے سے ریویو آف ججمنٹ ایکٹ پیش کر کے حکومت بینچ پر اعتراضات لگائے تھی اس کی تفصیل میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا چیف جسٹس اسلامباد آمیر جو فاروق ہے انہوں نے ملاقات ہونے کے باوجود شیرفزہ لوگوں کی وقلہ کی عمران خان سے ملاقات نہیں گئے بلکہ پوچھے تھے شیرفزہ صاحب کیا ہو گیا تو انہوں نے کہا وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا حکم کے باوجود آپ سے نہیں ملاقات ہوئی ہمارے اوپر فیارے ہو گئی ہیں میں زمانت بھی لے چکوں پھر بھی گرفتار کرنے کی کوشش ہیں ظلم ہے اندھیر نگری ہے شریار افریدی اڈیالا جیل میں اس کے بھی آرڈر ہو چکے لیکن چھوڑا نہیں جا رہا ابھی سرگودہ میں ایک ایڈوکیٹ جنرل ضمیر شیرازی کل بات کر رہا تھا کہ یہ نامعلوم لوگ ہیں بظاہر پولیس ہے اس کو گرفتار کیا کہ شام کو وہ کہہ رہا تھا میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں مضمت کرتا ہوں مرمت کرتا ہوں ابراہ اللہ نے بھی بات کی اللہ سب کی عزتیں محفوظ رکھے اور امید ہے کہ میری میں بہادر نہیں ہوں میری عزت آپ کو پتہ بچانی تھی ہے سیاست تو میں نے عزت بچانے کا فیض لگی لیکن ابراہ اللہ صاحب کو علیہ حمزہ کی بیٹیاں یاد رکھیں ان کی صرف بیٹیاں بیٹا نہیں وہ بھی کھڑی ہیں سلم جعوید کھڑی ہے تیبہ راجہ یاسمین راشر بہت سے کارکنان جیلوں میں فسیں اور سب سے بڑھ کر عمران خان خود کھڑا ہے میدان کو فرنٹ سے لیڈ کر رہا ہے بھاگا نہیں ہے ابراہ اللہ کوئی مہانہ نہیں چلے گا آپ وہاں لندن میں ناچ کانے کانسٹ پر چلے گئے تھے بعد میں ٹھیک ہے پرانا مائدہ ہوگا لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا دیکھیں مجبوری ہے ہر انسان کمزور ہے کسی کے زبط کو نہیں امتحان میں ڈالنا جائے لیکن جو کھڑا ہے وہ کھڑا ہے جو چھوڑ دیتا ہے چھوڑ دیں جو بس کروڑ زندہ لاشے بھی کھڑی ہیں اب ان سے کیا گلا کرنا کسی سے گلے والا معاملہ ہی نہیں ہے جس کی جتنی جورت ہے وہ کھڑا ہو چاہے نہیں تو اکیلے کھڑے نہیں کوئی مسئلہ نہیں آج تک پاکستان میں ویسے بھی آپ کو پتا ہے ایف آئی آر تو ابھی مشرف ایک وائد جرنیل تھا جس کے اوپر ہوئی اور وہ پاکستان ساری زندگی نہیں ہے عمران خان پر دو سو ایف آئی آرے ہیں وہ کھڑا ہے سامنے وہاں جیل میں اس کا سیل دیکھیں کل شہداد اکبر رو پڑا بتاتے ہوئے اسی لئے عمران خان کا ذکر جو ہے تاریخ میں ٹیپو سلطان کے ساتھ بھی آئے گا سراج الدولہ کے ساتھ بھی آئے گا اس کے ساتھ جو لوگ واردات کر گئے انہیں تاریخ کبھی یاد نہیں رکھے گی کبھی ان میں سے کسی ایک کا نام بھی نہیں ہوگا انہیں میر جعفر یا میر صادق کے زمرے میں اگر یاد کیا تو کیا سائفر کا معاملہ دیکھ لیں آپ اب اسد مجید پر جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ کیا دو یہ سب جھوٹ ہیں وہ نہیں ماننا وزیراعظم حفظ میں کل ان کی جو ملاقات ہوئی اور اس میں دیکھیں جو لوگ کون تھے یہ وہی لوگ ہیں تاریخ فاطمی، احسن اقبال، اسحاق ڈار یہ تمام لوگ وہی لوگ تھے جن کے معاملے میں ڈان لیکس ہوئی تھی جنہوں نے فوج کے اوپر الزام لگایا تھے پھر وہ سرگودہ میں وہ آپ کو پتا ہے کاغذ لہراہ کے جس طرح اس وکیل کے ساتھ ہوا اصد مجید کے ساتھ بھی یہی واردات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بھی اسے کاغذ پکڑائیں بول دو لیکن سین این وال سٹریٹ کیا ریپورٹ کر رہا ہے اصل معاملہ یہ ہے جو آپ کو سمجھنا ہوگا اس سال کے آخر تک اسرائیل اور سعودی عرب کے باقاعدہ تعلقات استوار ہو جائیں گے اور اسی تناظر میں پاکستان میں ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ کی بات دیکھیں سعودیہ کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اصل جو معاملہ جڑا ہوئے پاکستان سے اس طرح روس کی میڈیا کو دیکھیں وہاں پر سائفر سے متعلق ریپورٹ پوری وہاں پر تجزیہ کار ریپورٹ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح امریکہ نے دنیا کے دیگر ممالک میں مداخلت کی سازش کی اور رجیم چینج کی اسی طرح پچھس کروڑ کی آبادی اٹومک ملک کے اندر انہوں نے متخب حکومت گرائی یہ انیس سو اترہتر میں امریکہ کی پشت پائی جو وہاں سابق صدر تھا سلوڑور اس کا تختہ بھی انہوں نے ایسی ہی الٹا اس کی پوری تفصیل جس میں امریکہ کی دیکلاسیفائیڈ ساری دستویزات اب منظر عام پہ آ چکی ہیں اس وقت بھی رجیم چینج پہ امریکہ یہی کہتا تھا ہمارا کسی سے کچھ تعلق نہیں ان کا اندرونی معاملہ ہے رجیم چینج کے حوالے سے وہاں الاندے دیکھ لیں اس کی جو حکومت تھی اس پہ بھی انہوں نے یہی کہا تھا اس ساری کی ساری بعد میں دیکلاسیفائیڈ انفرمیشن آئی پاکستان خوش قسمت ہے کہ دوزار بائیس میں واردات ہوئی اٹھ سولہ مہینے پہلے اور دوزار تئیس میں سب کو سامنے آ گیا انہوں نے ایران میں بھی گویٹ ایمالہ میں بھی دنیا میں جگہ جگہ جہاں جہاں رجیم چینج آپریشن کی وہ عرصے بعد ہی آیا پاکستان میں تو تین وزیر آزم تھی لیاقت علی خان، ذلفکار لی بھٹو اور نمران خان ان تینوں کو امریکہ نے ہٹایا اور اپنی خارجہ پولیسی بنایا یہ دنیا کو اب پتہ ہے یہ میں خطرناک بات کر رہا ہوں مجھے پتہ ہے یہ امریکہ کے ایجنٹ یہاں موجود ہے جو سب کچھ کروایا جاتا ہے لیاقت علی خان اس وقت امریکہ کی بجائے روس گیا لیکن پھر نامعلوم لوگوں کی مدد سے اسے راستے سے ہٹایا گیا نامعلوم لوگ امریکہ سامنے آ گئے پھر عجوب خان وہاں امریکہ گیا اس کو اپڑا ست اقبال کروا دیا جی زرفکار لی بھٹو کا ہنری کسنجر نے خارجہ پولیسی پر کہا کہ ہم تو میں نشانہ عبرت بنائیں گے وہ سائفر بھیجا پھر قصوری کی عبالت کے قدل کیس میں لٹکا دیا امران خان کے ساتھ بھی امریکہ نامعلوم افراد اور انہی کے ساتھ لیکن چیف جسٹس اس میں سامنے آ گئے امران خان کی عدالت عمر بندیال اور یہ سارے امران خان کے معاملے بھی یہی سائفر لے آئی اب لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں اب کہا جا رہا ہو سکتا ہے یہ وہی سرپرائز دے بعض وقت دیکھیں انسان کچھ بھی سوچے اللہ کرتا ہے مشرف کو لگاتے وقت منواشی نے یہ نہیں سوچا تھا اب جو وال سٹریٹ دعوے کر رہے ہیں محمد بن سلمان کو اس فلسطین کی ایک الگ ریاست بنانے پر اور ایف تھرٹی فائف جہاز دینے پر یہ دو ان کو چیزیں ملیں گی پہلے اور اس کے بعد وہ پاکستان سے اسرائیل کو تصنیم کروائیں اب ان تمام حقائق میں عمران خان کا جیل میں جانا سمجھ آتا ہے کیونکہ پاکستان کو اس کھیل میں کیسے لانا ہے کیسے سعودی عرب چاہتا ہے کہ مسلم امہ کی طرف سے پاکستان ایک بڑا ملک 25 کروڑ اٹامک ملک یہ سب سے پہلے اس کو اسرائیل کو تصنیم کروائیں عوام تو گھابن ہو چکی ویسے ان کی آواز نہیں اٹھے گی اسرائیل کے ساتھ معاملات بہتر ہوتے نظر آئیں کہ عوام چھپ ہو جائیں سعودی عرب پاکستان کو یہ گولی بھی ساتھ دے رہا ہے کہ ہم دیکھیں اربو ڈالر کی ریفائنری میں کام کریں گے ائرپورٹ یہاں پہ آپ کو جو کر کے دیں گے ڈیویلپ اور 25 ارب ڈالر کی انویسمنٹ کریں گے یہاں بدلے میں وہی کریں جو ہم چاہتے ہیں محمد بن سلمان یہی چاہتا ہے اسرائیل کو تسلیم کیونکہ اسے پتہ ہے یہ دو شہزادوں کی لڑائی ہے آپس میں ایم بی اے زیڈ اور ایم بی ایس انہیں عمران خان کی ضرورت نہیں تھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملے پر وہ کسی صورت میں راضی نہیں تھا جبکہ ایم بی زیڈ محمد بن زیڈ نے ابراہم ایک آرڈ موعدے میں مان لیا تھا یہ نہیں مان رہا تھا ان کا عمران خان سے یہ مسئلہ تھا پہلے ابھی شہباز شیف نے چومے بھی کہا کہ اکڑا من میں جو تیل نکل رہا تھا وہ بھی عمران خان کا بہت بڑا جرم تھا آپ اس وقت کے ماہرین کی بات ہے اس نے رو رو کر دوہیاں دے رہے تھے کہ تیل موجود ہے یہ نکالنے نہیں دے رہے ہمیں سعودی عرب کی تیل کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی پھر عمران خان کو جب امریکہ سے آنے والا جہاز ملا اس میں خان نے ٹائلٹ سیٹ دیکھ کے سونے کی ایم بی ایس کی کہا کہ کاش اسے افغانستان کے قیہت کے لوگوں کی مدد مل جائے یا مسلمانوں کے جو مسائل ہیں اس پر ان کو یہ مل جائے لیکن اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے یہ بات اور طرف چلی گی پھر عمران خان ان کے بہت سارے معاہدوں کے حق میں نہیں تھا سعودی عرب میں ابھی دیکھیں جو اسرائیل کے ساتھ منصوبے ہیں وہ ساری چیزیں عمران خان نہیں کسی صورت میں ان کے ساتھ کھڑا ہو سکتا اس میں یہ پھر کسی صورت میں عمران خان کو انڈوسمنٹ چاہیئے انہیں پاکستان سے امریکہ یورپ سعودی عرب ایران یہ تمام ممالک ہیں جو پاکستان کو کبھی خودمختار یا ایک ترقی یافتہ ملک اپنے پیروں پر کھڑے وانا اپنی خارجہ پالیسی والا ایک ملک نہیں دیکھ سکتے شہباز شریف کا انٹریو دیکھیں کہ جی محمد بن سلمان جو ہے وہ عمران خان سے آزاد خودمختار پالیسی کے وجہ سے ناراستہ راہیل شریف کو وہاں رکھنے کا مقصد کیا ہے لیکن اب جو جو وقت گزرے آپ دیکھیں گے پی ڈی ایم میں سے ہی کوئی بندہ نکلے گا اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرتا اس کا نظام ہے اسی کو انٹریویو اسی کو کتاب ہوگی کچھ عرصے بعد رجیم چینج آپریشن میں ان تمام لوگوں کا کردار ہمیں تو صرف بھارت کا دشمن ہی بتاتے رہے نا جی بھارت ہمارا دشمن ہے یہی پڑھتے رہے ہم پڑھتے رہے ہم پڑھتے رہے جی بھارت دشمن ہے لیکن اصل ایجنٹ ان کے تمام ممالک پاکستان کے تمام بڑے حدو میں عدلیہ میں ملٹری میں بیروکریسی میں سب جگہاں سی آئی اے کے مخبر پاکستان کے وزارتیالہ وزیراعظم تک پہنچے رہے محسن نکوی سے لے کر مہین کوریشی تک ان کے پشناتی کارڈ تک نہیں تھے لیکن چھے چھے ٹی وی سٹیشن بن گئے اب جو غور طلب بات دیکھیں جب بھی سائفر کی سٹوری آئی اس وقت تمام عرب جریدوں میں جو امریکہ کا بیانیاں چلاتے ہیں وہ تمام عرب صحافی عرب تینک ٹینک عرب ٹی وی والے وہ سارے کے سارے امران خان کے بارے میں ٹویٹ کیا کر رہے ہیں دو نمبر ایک ان ممالک میں تو بادشاہت ہے صحافی اپنے بادشاہ کو خوش رکھتا ہے لیکن آپ سوچیں آپ کہیں گے پاکستان میں کیا ہے پھر پاکستان میں بھی کامران خان کیا کر اس کا ایک بڑا بیان دیکھیں ایک بیانیاں بھی کہ کمپنی نے انتظام میاں سنبھال لیا ہے اب یہ اکانومی کو ٹھیک کریں گے کرپشن کے خلاف لڑیں گے بھرہن دادا کرے ساٹھ سال سے زیادہ اس کی عمر ہے کامران خان کی اب پتہ نہیں کچھ عرصے بعد مار جانا ہے بندے نے ہر بندے نے مر رہا ہے اور آخری عمر میں تو خود مختاری آزادی اور صافتی حصولوں پر جی لیں چلے کوئی مجبوری ہے تو وہ اللہ معاف کرے اس پر میں نہیں کہتا لیکن ابھی ایک ایک افسر ٹی وی پروگرام میں کہہ رہا تھا جنرل کہ وہ جی بنگلہ دیش میں ہم نے پوری فوجی طاقت استعمال نہیں کی تھی ورنہ ہم دیکھتے ہیں بنگلہ دیش کیسے آزاد ہوتا اب وہ جو حصرتیں رہ گئی تھی وہ کراچی سے لے کے بلوچستان وزیرستان پنجاب میں پوری ہو رہی ہیں شاید پولیس کروا رہی ہے سب کچھ دیکھیں جب شیخ مجیب کو یہ پکڑنے جاتے تھے تو وہاں سے بنگالی لڑتے تھے وہ انہیں بھگا دے دے پھر یہ تین بٹالین بھیج کر رہے ہیں اور شیخ مجیب کو گرفتار کیا اور منصوبہ کیا تھا وہ زیادہ بخاری کرنے کی کتاب پڑھیں کہ جی راستے میں شیخ مجیب کو مار دیں گے اور کہیں گے جی ہنتا پسند جو بنگالی تھے وہ آئے انہوں نے کیا ہے جیسا وہ بھی ایکواڈور میں صدارتی مہم میں ہوا عمران خان کچھ قسمت ہے کہ ان کے موپر کالا کپڑا صرف ڈالا گیا شیخ مجیب رحمان کو گرفتاری پر تھپڑ بھی انہوں نے مارے اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو کہ جب شیخ مجیب رحمان کو تھپڑ مارے تو بنگا بندو بنگلہ دیش کا ہنس رہا تھا بابائی قوم وہ ہنس رہا تھا اس نے نے تاریخی جملہ کہا اس نے کہا امریکہ جا کے ظلفی بوٹو کو کہنا امریکہ کے لوگوں کو یہ ان کے ظاہرے پٹھو تھے اور تاریخ گواہ یہی ہوگا اس نے کہا تمہیں یہ دفنائیں گے میرے سے فارغ ہو کے اور یہ کرتے رہے ہیں بلاول پریس کانفرنس کرتے ہوئے ظلفکار علی بوٹو کا نواسہ کل آنکھیں مار کے ہستے ہوئے ہیں مطلب زبان سلپ کر کے نواز شریف شہبار یہ پاکستان کو کھلو نہ سمجھ رہے ہیں مرضی ہے کھلو نوچو سوٹو اٹھا کر پھینکو پیلو تلے مسلو لاتیں مارو تھوکو اس پر پشاپ کر دو کڑے ہوگی دل چاہے جو مرضی کرو کہتا ہے عمران خان کے ساتھ جو رہا ہے مقافات عمل ہے اگر یہ مقافات عمل ہے تو ظلفکار علی کی بھٹو کی گردن جو لمبی کی زیاور رکھنے کی وہ بھی مقافات عمل تھا بینظیر بھٹو کو مشرف نے لیاقت باق میں ٹکڑوں میں تقسیم کیا چادر میں اٹھا کے لائے بالیاں آج بھی عائد خان کے پاس پڑی ہیں مشرف نے کیا درست کیا مقافات عمل تھا بیالیس سال کے مرتضی بھٹو کو پولیس مقافات عمل کے باہر مارا گیا اور کہہ کار جاتا ہے اس وقت دو کتے اور وہاں تھے جس پر وہ طاقتور شخص کہتا تھا آج ہم نے کتہ مار دیا وہاں اس کے گھر کے سامنے بلاول کو پتا ہو تو یہ بھی کیا مقافات عمل ہے ان جہلوں کو یہ نہیں پتا وہ جیل سے پیغام بھیج رہا ہے عمران خان کہ پاکستان کا جھنڈا ہماری پہچان ہے تحریک انصاف کے سپورٹر اپنے گھروں پر لگائیں اور ازادی کی جد و جہد جاری رکھیں یہ ہماری جنگ ازادی کا علم ہے جو نہیں کرنا چاہیے اور ویسے پاکستان کی زندہ لاشوں کو بھی میں ایک بات بتا دوں تھوڑا تھوڑا بولتے رہا کرو اپنے طریقے پہ اتجاج کرتے رہو بالکل بکری نہ بن جاؤ تعداد کو نہ دیکھا کر انداز نہ دیکھا کر جس شخص کے لیے جس نے اپنے بیوی بچوں کو تمہارے لئے چھوڑ دیا قیدیعظم کی بیٹی تھی انہیں جب ہندو کے ساتھ شادی کر کے جانا چاہیے قیدیعظم بڑے دکھی ہوئے اس نے کہا تم سنبھالو ان کو چاہیے یہ پاکستان بنانا میں نے اپنا جیون بنانا ہے وہ چھوڑ کے چلی گئی عمران خان کے بچے بھی یہی سوچتے ہوگا لوگ کہتے ہیں بولتے ہیں کیوں کیا بولیں نہ ان کی سالگرہوں پر گیا نہ ان کی خوشیوں پر کہیں گیا نہ ان کے سکولوں میں گیا نہ ان کے ساتھ کبھی سپورٹس ایمنٹس پر گیا خود کرکٹ کا بڑا کھلا لی ان کے ساتھ میچ بیٹ کے ایک ادار دفعہ کوئی دیکھا ہوگا وہ بچے کیا کریں مجھے آپ بتائیں ایک باپ کے ساتھ کتنا انہوں نے اپنے باپ کو بے شک سیلیبرٹی ہے وہ پاکستان کا وزیراعظم ہے اسے بڑا دکھ ہے لیکن اپنے بچوں کے لیے وہ ایک باپ ہے ان بچوں کی زندگی میں جو بڑا خلا اس نے پور کیا اور ان چوبیس کروڑ دوگوں کی وجہ سے صرف اور صرف ان چوبیس کروڑ زندہ لاشوں کی وجہ سے کہ جو آج در کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنی عزتوں کی بڑی پرواہ ہے بڑی عزتوں کی ہمیں پرواہ ہے اللہ تعالی عزتیں محفوظ رکھے تمہاری ہمیشہ کام قائم دائم رکھے لیکن یہ کون سا دار ہو کہ تم باہر نکل کے بات بھی نہیں کر سکتے اور دیکھتے ہو قیادت کے سامن کہ کچھ سامنے کوئی آکے کرے کچھ سامنے لیڈر بنے کیوں لیڈر بنے اپنے انداز میں اتجاج کرو ظلم زیادتی کے خلاف بات کرو کیوں بکری بن جاتے ہو بہرحال انشاءاللہ اگرے بی لاغ میں کھل کے بات کروں تب تک امیدہ گلا بھی میرا ٹھیک ہو جائے اپنا خاص قرار رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ